اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جناب اس ویلکمنگ پیچی سی ایمبر گلو لائٹس میں جب ٹائم تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے سب اپنے اپنے گھروں کا روح کرتے ہیں ایون پرندے بھی اپنے گھوصلوں کی طرف پرواز کرتے ہیں اور آج میرا بھی ان خوبصورت راستوں سے گزرتے ہوئے اس ڈیلائٹ فول سنشائن سے ملاقات ہو گئی اور فیوچر کی پلاننگ میں گم ہو گ اپنے بیٹر فیوچر کے لیے باہر نکلیں ایسے تو ہی یہ کہاوت بولی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے اور اس کہاوت کا مقصد صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف چین ہی جا سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اس کا صرف یہ اس لیے بھی کہاوت بتائی جاتی ہے بولی جاتی ہے کہ ہمیں چاہے اتنا دور ہی جا کر کیوں نہ سفر کر کے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے تو آج میں نے سوچا میں کیوں نہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جوہنا ایک ایسی ویڈیو بناوں جس میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کینیڈا میں آئیں یہاں پہ علم حاصل کریں یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو میں آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے اس پہ صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گے یہ اس میں جوہنا پانچ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے فیس بہت کم ہے اور ہمارے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس پہنبا ہی ہوتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے جو جوہنا نہیں آسکتے اپنی سیلف پیمنٹ پہ ہی آتے ہیں اور خود صرف سب پیمنٹ کرنی ہوتی ہے انہوں نے کوئی سکولرشپ وغیرہ نہیں ملتی اور یہ یونیورسٹیز بہت بیسٹ ہیں ان کے لیے جو اپنی جوہنا علم حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو جناب ان کو چاہیے کہ ان یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کریں اور آج جو میں پانچ یونیورسٹیز بتا رہی ان میں سے چارز تو یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے نام بہت کام لوگوں نے ہی سنے ہوں گے بلکہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے ایک ایک کر کے میں آپ کو ان کے بارے میں سب بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آ جاتی ہے نمبر ون پہ برینڈن یونیورسٹی منیٹوبا منیٹوبا کی یہ یونیورسٹی جو ہے نا یہ ایکچولی ہے برینڈن سیٹی میں یہ سسکیچ ون اور منیٹوبا کے سرحد پہ ہی واقع ہے گو کہ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ دوسری یونیورسٹیز جو ٹرانٹو کی ہے ٹرانٹو وینکور مانٹریال وغیرہ جو دوسری یونیورسٹیز ہیں ان سے زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے یہ اچھی یونیورسٹی ہے ہم اس کو بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا یہ بہت چھوٹی یونیورسٹی ہے تو برینڈن جو یونیورسٹی ہے اس کی فیس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا اس کی جو گریجویٹ سٹوڈنٹس کے لیے جو اس کی فیس ہے وہ سات ہزار کینیڈین ڈالر سے نو ہزار کینیڈین ڈالر کے درمیان ہی بنتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہ نہائی تھی مناسب فیس ہے کیونکہ جو ٹرانٹو کی یونیورسٹی ہے یا وینکور ہے اور مانٹریال کی ایون کے وہ ان کی جو یونیورسٹیز وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی جو فیس ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے پچیس ہزار کینیڈین ڈالر سے اوپر ہی ہے اس سے کم نہیں ہے تو اس سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ پانچ ہزار سات ہزار یا نو ہزار تکی سلانہ فیس بندیس اور سسکیچون یا مونٹریال ایون وہاں کی بھی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی بھی اچھی خاصی جو ہے نا زیادہ فیس ہے اور نمبر دو پہ آ جاتی ہے جناب دوسری یونیورسٹی جو ہے وہ ہے میموریل یونیورسٹی نیو فل لینڈ نیو فل لینڈ بھی اچھی خاصی ویل نون یونیورسٹیز میں اس کا جو ہے نا شمار ہوتا ہے اس میں پاکستانی جو سٹوڈنٹس ہے کافی زیادہ اس میں تعداد ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کی اس کی کافی جو ہے نا کم فیس ہے مطلب کے مناسب ہے بہت زیادہ اس کی بھی فیس زیادہ نہیں ہے تو دوسرا یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے جو رہائش کا اگر آپ رکھیں کھانے پینا اور رہائش کا اور اس میں جو ہے نا آپ اس کا ہیئر لی جو ہے نا ٹین تھاؤزنڈ کنیڈین ڈالر آپ اس کا حساب رکھیں ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اس میں یوٹلیٹی وغیرہ بھی آ جاتی ہے اور ان سب جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سات ہزار سے سات ہزار سے نو ہزار تک کے بیچ میں ہی سب یونیورسٹیز کا بو ہوتا ہے یہ اگر ملا لیں تو تقریبا یہ سترہ ہزار اٹھارہ ہزار کینیڈین ڈالر سال کا بن جاتا ہے اور کچھ پار ٹائم وغیرہ بندہ کر سکتا ہے یہ جوب کر لیں پار ٹائم اور کچھ نہ کچھ گھر سے مگوا کے بھی گزارہ ہو جاتا ہے اچھا یہ جو میموریل یونیورسٹی نیو فن لینڈ کینیڈا میں ہے اس کی جو فیص ہے وہ چھ ہزار کینیڈین ڈالر سے آٹھ ہزار کینیڈین ڈالر کے رینج میں ہی آتی ہے اب جناب آ جاتی ہے نمبر تھری پہ کون سی یونیورسٹی ہے اور نمبر تھری پہ آ جاتی ہے یونیورسٹی آف ناردر sore بریٹش کولمبیا بریٹش کولمبیا میں یہ جو ہے بریٹش کولمبیا بہت بڑا صوبہ ہے کینیڈا کا اور جس میں وینکور بھی آ جاتا ہے وینکوور بہت خوبصورت ہے سپیشلی اس کا جو کیپٹل سیٹی ہے وکٹوریا وہ تو بہت خوبصورت ہے جیسے کوئی جنت کا ٹکڑا ہو تو اس کی جناب فیس بھی سات ہزار کینیڈین ڈالر سے نو ہزار کینیڈین ڈالر تک کے بیچ میں ہی آ جاتی ہے اس کو بھی آپ مناسب فیس والی یونیورسٹی کنسیڈر کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں چوتھی یونیورسٹی کی طرف وہ کونسی یونیورسٹی ہے جس کی بہت کم ہی پرائز ہے وہ جناب ہے یونیورسٹی آف لیتھ بریج البرٹا یہ بھی صوبہ ہے کینیڈا کا لیتھ بریج ایک چھوٹا سا شہر ہے البرٹا میں یہ بھی البرٹا اور سسکیچنن کی صد کے قریب ہے لیتھ بریج کی جو فیس ہے سلانہ وہ پانچ ہزار کینیڈین ڈالر سے سات ہزار کینیڈین ڈالر تک ہے اس یونیورسٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو پولیس کی ٹریننگ کے سینٹرز ہیں اس میں بہت زیادہ ہیں کالجز بھی ہیں یہاں پہ ان میں بھی یہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ جو بھی ہوتا ہے اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی یہ بہت اچھا جو ہے نا سیٹی ہے تو اگر آپ لاو پڑھنا چاہ رہے ہیں سوشیالوجی پڑھنا چاہ رہے ہیں کریمنالوجی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کے لیے یہ مناسب فیس بھی مناسب ہے اور اس کی جو ہے نا پڑھائی بھی بہت اچھی ہے اب ہم چلتے ہیں پانچویں یونیورسٹی کی طرف وہ پانچویں یونیورسٹی کون سی ہے کینیڈا کی یہ ہے جناب میکون یونیورسٹی البرٹا یہ نسبتاً بہت چھوٹی یونیورسٹی ہے لیکن ہماری یونیورسٹیز جتنے بھی پاکستان انڈیا وغیرہ میں یا بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہیں جو بھی ہیں ان سے پھر بھی اچھی خاصی یہ بڑی ہے اور جب پانچویں یونیورسٹیز ہیں ان میں سے سب سے کم ہی میرٹ اس میں ہے اس کا میرٹ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے آئلز میں اس کا بینٹ جو ہے اوورال سکس پنٹ فائیو ہے اور باقی جو ہے نا اس میں سکس ایکس ایچ ان کو چاہیے ہوتا ہے اور ان کی جو ریکوارمنٹ ہے کوئی زیادہ نہیں ہے سم ٹائمز تو پروپوزل کے بغیر بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں ایڈمیشن ایچلی یہ یونیورسٹیز دور دراز لاکھوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کے لیے جو ہے نا صرف اسٹرونٹس کو ٹریک کرنے کے لیے ہی اس کی فیس اور میرٹ بغیرہ کو کم رکھا گیا اور جس طرح سے مونٹریال کی پہلے کم ہوتی تھی فیس اب وہ بڑھ کے وہ بھی پچیس ہزار کینیڈین ڈالر سے اوپر جا چکی ہے تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ فیس اگر کام ہے یا میرٹ ہائی نہیں ہے اتنا زیادہ تو ان کی سٹڈی اچھی نہیں ہوگی سٹڈی بلکل کوئی اس پہ افیکٹ نہیں ہوتا بہت اچھی ہوتی ہے وہاں پہ اور سب کا وہ لیول انہوں نے اپنا ہی حساب سے رکھا ہوا ہے اچھی سٹڈی ہے لیکن بات یہ ہے کہ دور دراز ہونے کی وجہ سے وہ تھنڈے علاقے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کون سا باہر جانا ہوتا ہے وہ جو ہے نا ہر چیز آپ لوگوں کو وہیں سب کچھ آپ کو یونیورسٹیز کے اندر ہی وہاں پہ پورا مالز وغیرہ ہوتے ہیں کھانے پینے کا سامان وہاں پہ آپ نے اگر کپڑے چاہیے شوز چاہیے لیکٹرونس کا کچھ بھی چاہیے لیپٹاپ وغیرہ موبائلز وغیرہ کھانے پینے کا سامان سب اس کے اندر ہی ہوتا ہے سب کچھ وہیں پہ ہی مارکٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر تو اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی اس میں سٹوڈنس کو وہاں جانا چاہیے اور اس چیز کو آویل کرنا چاہیے جو سستی ہیں یونیورسٹیز فیز کم والی وہاں جا کے سٹڈی کرنی چاہیے اجنا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے اچھی خاصی جانکاری دی دی ہے اور مزید میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ان کے لنکس وغیرہ ڈال دوں گی اور مجھے امید ہے آپ کو یہ میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے آپ کو حفظ و مان میں رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ